اسلام علیکم ناظرین حکمران جماعت مسلمی قنون کل فتح جنگ میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جلسے کے لئے شام چار بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے جلسے سے مسلمی قنون کی مرکزی نائب صدر محترمہ مریم نواز اور دیگر مرکزی قائدین خطاب کریں گے جلسے میں نہ صرف زلعتک کی ساوی چھے کی چھے تحصیلوں بلکہ پوری ڈوین سے مسلمی قنون کے کارکنان کی بہت بڑی اتداد میں شرکت متوقع ہے جلسگاہ میں انتظامات کو عطمی شکل دی جا رہی ہے مرکزی سٹیج تیاری کے آخری مرائل میں ہے اپنے ناظرین اور مسلمی قنون کے کارکنان کی دلچسپی معلومات کے لئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ناظرین یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں نے خود نہیں بنائی بلکہ کسی دوست نے فتح جنگ سے پھیجی ہے اور ویڈیو کی کوالٹی میں بھی فرق ہے جس کے لئے میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہوں یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو منتظمین نظر آ رہے ہیں مسلمی قنون کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں بہت بڑی اتداد میں اور یہ آپ کو سٹیج بھی نظر آ رہا ہے جس پہ مختلف مرکزی رانماؤں کی تصویر عویزہ کی گئی ہیں جن میں شیخ افتاب احمد چودری شیعر علی خان اور اس کے علاوہ ملک سحیل کمریال کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جلسہ کی سکورٹی کے لئے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلسہ کے حوالے سے مسلک نون کے کارکنان میں کافی جوش و خروش پائے جاتا ہے اور وہ مریم نواز کا استقبال کرنے اور ان کی تقریر سننے کے لئے بھی چین ہے اس کے ساتھ ہی وائے صاف جندال کو اجازت دیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ